ایڈوکیشن سے بھی لیٹیڈ اپ ڈیٹ رہنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پیس کریں تاکہ تمام تبانے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنس ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل میرا نام ہے فیضان لائک ڈیو سٹوڈنس آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ نیڈی یونیورسٹی آف انجنیمنگ اور ٹکنالوجی کراچی کے فال ایڈمیشن 2022 کی انفارمیشن شیئب کریں گے نیڈی یونیورسٹی آف انجنیمنگ اور ٹکنالوجی کراچی میں واقع ایک پبلک سیکٹر کی انیورسٹی ہے 1977 میں کراچی میں فارمر نیڈی گورنمنٹ انجنیمنگ کالیج اسٹیبلش کیا گیا بعد میں اس کالیج کو اپگریٹ کر دیا گیا اور 1921 میں اسے یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا اور اس کا نام نیڈی یونیورسٹی آف انجنیمنگ اور ٹکنالوجی رکھ دیا گیا نیڈی یونیورسٹی کا شمار پاکستان میں انجنیمنگ کی پرانی یونیورسٹیز میں ہوتا ہے اکیڈمیک افیلیشن کی بات کریں تو یہ پاکستان انجنیمنگ کانسل اور ہائیر ایڈوکیشن کمیشن کی طرف سے افیلیٹڈ ہے اور اس میں اوفر کے جانے والے تمام پرگرام متعلقہ کانسل سے اکرادی دن ہیں یونیورسٹی کے طرف سے اوفر کے جانے والے بی پرگرام میں شامل ہیں آٹوموٹیو، بائیومیڈیکل، کیمیکل، کمپیوٹر سسٹم، سیویل، سیویل سپیشلائزیشن ویڈ کانسٹرکشن، سیویل سپیشلائزیشن ویڈ اربن، الیکٹریکل، الیکٹرونک، فوڈ، انڈسٹریل مینوفیکٹرنگ اس کے بعد شامل ہیں میٹیویلز، میکینیکل، میٹیلرجیکل، سوفویر، پیٹرولیم، پولیمائی، پیٹروکیمیکل، ٹیلی کمیونکیشن اور ٹیکسٹائل کے پرگرام افر کے جارہے ہیں بی ایس پرگرام میں شامل ہیں اپلائیڈ فیزکس، کمپیوٹیشنل فائننس، کمپیوٹر سائنس، ڈیویلمنٹ سٹیڈیز، اکنومکس اینڈ فائننس، انگلیش لنگویسٹکس، انڈسٹریل کیمیسٹی، منیجمنٹ سائنسیز اور ٹیکسٹائل سائنسیز کے پرگرام افر کے جارہے ہیں اس کے بعد یونیورسٹی کے طرف سے آرچی ٹیکچر اور پلاننگ کا پرگرام افر کیا جارہا ہے اس کے بعد افر کی جانے والے تمام پرگرام کے فیز ٹیکچر کی بات کریں تو بی ای میں افر کی جانے والے تمام پرگرام کی جو پرسنسٹر فیز ہے یہ چودہ ہزار پانس ساٹھ روپیز ہے جبکہ بی ایس پرگرام کی جو ٹوٹل فیز ہے یہ انتیس ہزار پانس ساٹھ روپیز ہے ایلیجیبلیٹی کرائیٹی بیا کی بات کریں تو بی ایس میں آفر کے جانے والے تمام انجینیمنگ پرگرام کے لئے کینڈیڈیٹ کے ایف ایسی میں 60% مارکس ہونے چاہیے جبکہ باقی تمام بی ایس پرگرام کے لئے کینڈیڈیٹ کے 55% مارکس ہونے چاہیے اس کے بعد ایسے تمام سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں جو دو ہزار 21 میں انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 میں اپیر ہوئے تھے اس کے علاوہ ایسے تمام سٹوڈنٹس جنہوں نے انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 دو ہزار 21 دو ہزار 20 یا 2019 میں پاس کی تو وہ سٹوڈنٹس بھی اپلائی کرنے کے لئے ایلیجیبل ہیں انٹرمیڈیٹ کمپلیٹ کرنے والے سٹوڈنٹس کو ایڈمیشن کے لئے انٹری ٹیس میں اپیر ہونا ہوگا اور جتنے نمبر آپ لوگوں کے او لیول اور انٹری ٹیس میں ہوں گے تو اسی بیس پر سٹوڈنٹس ایڈمیشن کے لئے کنسیڈر کیا جائیں گے اس کے ساتھ اس سٹوڈنٹس کو ریزارڈ کارڈ اور آئی بی سی سی ایکویولنس سرٹیفیکیٹ دسمبر 2022 کے میٹ تک سب میٹ کروانا ہوگا اگر کینڈیڈیٹ نے اسوسییٹ انجینئر کا ڈپلومہ 2021، 2020 یا 2019 میں کیا ہوا ہے تو وہ سٹوڈنٹ بھی 60% مارک سے ساتھ اپلائی کر سکتا ہے اس کے علاوہ جو ڈیفرینٹ لی ایبل کینڈیڈیٹس ہیں اگر انہوں نے انٹر میڈیٹ ایف ایسی پر انجینئرنگ یا ایف ایسی پر میڈیکل کے ساتھ کی ہوئی ہے تو وہ سٹوڈنٹس بھی بیزارڈ سیٹ پر اپلائی کر سکتے ہیں یاد رہے کہ اپلائی کرنے کی جو لاسٹ دیٹ ہے یہ پندرہ آگاست ہے پندرہ آگاست 2022 تک آپ لوگ اس کے لئے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں یہ تھی ایڈمیشن شیڈول سے مکمل اپ ڈیٹ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی کوئی سٹن ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ کے تمام سوالات کے انسر دے جائیں گے ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اسے شیئر کریں اور مزید اپ ڈیٹ کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ